جیسی بہت مزیدار��ی پہ چیزیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اوریجنل ویڈیو آپ کو بہت تھی آسانی کے ساتھ سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک کر دیجئے تو چلی آئیے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لکھائی ہوں وہ ہے پائی یہ میں نے بڑے پائی لیے ہیں ایک پایا ہے یہ بڑا جو اوکے میں نے ساک کرنے کے بعد اچھی طرح دھو لیا ہے اس کو 3-4 پانیوں میں دھویا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک پایا ہے بڑا بیف کا پایا ہے یہ اس کے علاوہ میں نے ایک کلو مکھ والی ہڈی لیا ہے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ مکھ والی ہڈیاں ہیں یہ نا یہ دکھیں یہ مکھ والی ہڈی لینی ہے یہ تقریباً ایک کلو ہڈیا ہے اور ایک بڑا پایا ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اس کے علاوہ 3 کھانے کے چمچ لہسین ادرک کا پیسٹ ہے مسالے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے آپ کو تھوڑا بھیان سے سننا پڑے گا یہ بلکل بزار میں پائیں ہوں گے جیسے بزار میں ملتے ہیں آپ کو بلکل اوریجنل ریسپی ہے یہ اور یہ ہے ایک کلو بیپ پایا ہے بیپ پایا بڑا والا پایا ایک کلو مکھ والی ہڈی لینی ہے ہم نے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ میں نے لیسٹن ادرک کا پیسٹ لیا ہے ایک پاو سے تھوڑ کی کم پیاس کو میں نے گھرینڈر کر کے پیسٹ لیا ہے مسالوں میں جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے دیا ہے جی ایک چائے کا چمچ سکھے زیرا ایک آدی سے تھوڑا پھر زیادہ چمچ جو ہے وہ کالا کی رویہ ہے آدی چاہ کی چمچ اجوان لی ہے ایک چاہ کی چمچ کلونجی لی لی ہے اور ایک چاہ کی چمچ مکس جرم سالا ہے پیسٹا ہوا لیکن اس کو میں دوبارہ پیسٹ ہوں گی آدی چاہ کی چمچ جو ہے کالی نیچے لی ہیں تھوڑی سے تکڑے جو ہے وہ دار سیلی جو ہے کچھ لونگ لے لیے ہیں تھوڑی سی جیویتری ہے اور ایک چکڑا جو ہے وہ جائفل کا لے لیا ہے یاد رکھیں یہ مسالے اسی طرح سے آپ نے ڈالنے ہیں کیونکہ یہ بلکل بازار والے پائے بہنے گے اوریجنل رسپی ہے یہ اس کے علاوہ پیسو ہوئے مسالوں میں میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ سرخ میچ کالڈر لیا ہے دیڑھ کھانے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے حضر زائقہ لینا ہے بعد میں بھی چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چاہ کی چمچ جو ہے وہ پیسا ہوا دھنیا ہے آدھی چاہ کی چمچ خلدی ہے اور جی اب یہ دیکھیں یہ ہے جی دو کھانے کے چمچ کرش ہوا ہوا یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو بلکل پیس کے ڈالنا ہے پھلا میرے پاس کرش تھا تو میں نے یہ کرش لے لیا ہے تو یہ جو دو کھانے کے چمچ بڑے والے بھر کے آپ نے لینے موٹا دھنیا جو ثابت دھنیا ہوتا ہے یہ بہت ہی میرے انگریڈیاں اچھا جی یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے گوند چیڑ یہ چیڑ ہے اور یہ ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے یہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا اس لیے کہ میں نے اس کو توے کے اوپر کھیل کر لیا ہے یعنی کہ اس کو بھون لیا ہے میں نے ڈال دیا تھا جب یہ پکنا شروع ہوئی اور یہ پھول گئی بلکل اور خوشک ہو گئی تو میں نے اس کو اتار لیا یاد رکھیں اسے جلانا نہیں ہے صرف اس کو پھول جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہ چیڑ ہے گوند کی ایک قسم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سوہاگا ہے اور یہ آدھی چائے کے چمچ سوہاگا ہمارے پاس ہے یہ بہت ہی مین انگریڈینز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے پہلے کبھی شاید آپ نے نہیں سنے ہوں گے یہ کیونکہ اوریجنل رسپی ہے اور کوئی اپنا راست کسی کو نہیں دیتا تو اب ایسا کرتی ہوں کہ میں ان مسالوں کو یہ والے تمام مسالے اور یہ گوند چیڑ جو ہے اور یہ دھنیا اور سوہاگا ان سب کو میں گرائنڈر کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ تمام مسالے جو ہیں وہ میں نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے جتنا اچھا آپ اس کو باریک پیسیں گے اتنا ہی اچھا ذائقہ نکلے گا اور اب ہم نے یہاں دیچے میں گھی ڈال کر رکھ دیا ہے خریباً آد پاؤ آد پاؤ گھی کیونکہ پائیوں میں سے اپنا بھی قدرتی گھی ہوتا ہے اور اس لیے زیادہ گھی آپ ملت ڈالیں کیونکہ اس کا اپنا گھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں پھر مکھ والی ہڈیاں بھی ہیں تو میں نے آد پاؤ سے تھوڑا سا کم گھی ڈالا ہے صرف اس کا مسالہ بنانے کے لیے تو یہ لیسن ادھرا کا پیسٹ ہے یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کی بھنائی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرمانت ہم نے یہ تھوڑا سا گرب نہیں تھا ایک منٹ لیسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاز والا پیس اور اس کو بھنیں گے ذرا پیاز رنگر رنگر پیاز تکریباً چار ملے بھون لے پیاز ملتہ پیاز رنگر ملکو پوکے دہی جو میں نے پھینٹ کیا تھا تو اب میں یہ شامل کرتی ہوں دشملہ روانہ رہی ہے اس کے بعد یہ جو کچھے ہوئے مسالہ جاپ تھے حلدی، نماز، مرچ اور کسا ہوا دھنیا یہ میں نے شامل کر دیا اور جو میں نے ابھی گرائنڈر کیے ہیں تمام مسالے یہ بھی میں ڈال رہی ہے اس کو ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کو بہت ہی مزید آ رہی ہے ایک دم سے یہ 3 سے 4 منٹ سو ہے وہ مسالہ میں نے پانی ڈال ڈال کر اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا مسالہ بھون گیا ہے اور گھی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے اور اب ہم یہاں پر ہڈیاں اور پائے جو ہے وہ شامل کریں گے اور تھوڑا سا بھون گے تاکہ اس میں کچھاپن نہ آئے اس طریقے سے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے بھون لیں گے تھوڑا سا مجھے پرابیم ہو رہا ہے میں آف کیمرا اس کو بھونتی ہوں دیکھیں جی 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور اب اس میں میں پانی شامل کرتی ہوں دیکھیں جی ہم نے اس میں اتنا پانی شامل کیا ہے کہ پائے اچھے طریقے سے ڈوب جائیں اس میں اور اس کو ہم نے چھوڑنا ہے تقریباً 6 گھنٹے کے لیے یعنی اگر آپ اوور نائٹ اسے چھوڑتے ہیں رات کو ہلکی سی دھیمی آنچ پر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں کوئی اوپر وزن رکھ دیجئے اس پر ڈھکن پر تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے اور یہ ہلکی ہلکی آنچ پر جو ہے ہلکے فلیم پر یہ پکتے رہے ہیں 6 سے 7 گھنٹے تو یہ ایک زبردست قسم کے آپ کے پائے تیار ہوں گے اگر آپ نے اسی طریقے کو فالو کیا تو تو میں اس کو اب ڈھکتی ہوں اور اس کو اب میں کیونکہ رات کے تقریباً 12 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو میں صبح ہی دیکھوں گی اس کے اوپر میں ڈھکن رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دوں گی تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ باہر نہ نکلے اس کو اُبال آ جائے گا تو میں اسے ڈھکوں گی اس کے بعد اور میں فلیم کو بہت ہی لو کر دوں گی تاکہ یہ دھیمے دھیمے سے پکتے رہیں تو چلیے پھر صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے دیکھیں جی اس ٹائم بھج رہے ہیں صبح کے تقریباً پونے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لک اس کی آگئی ہے یہ اتنے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب پائے کہ آپ یہ دیکھیں میں نے ہڈیاں جو ہیں وہ نکال دی ہیں سائٹ پر تاکہ سالن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈیاں وہ بلکل خالی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہڈیاں بلکل خالی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس نے ہڈیاں نے اپنا گودہ خود اس میں چھوڑ دیا ہے یہ اتنے اچھے طریقے سے گل گئے ہیں پائے تو چلیے اب ہم آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں باہر اس کی فائنل لک الحمدللہ جی آپ فائنل لک دیکھیں کتنی زبردست ہمارے پائے تیار ہوئے ہیں بلکل اوریجنل بازار والے پائے جیسے آپ بازار سے لے کے آتے ہیں یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو یقیناً یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی اوریجنل اور مزیدار ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو چھلئے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ